آج کے دور میں کیا خلافت فرض ہے اور ہے تو اس کے دلائل کیا ہے اور کس طرح اسے عمل میں لانا چاہیے آج کے دور میں بلکہ ہر دور میں مسلمانوں کے لیے ضروری ہے کہ یعنی اگر استطاعت ان میں ہے اور اسلامی حکومت ممکن ہے تو پہلے وہ خلیفہ اپنا مقرر کریں لیکن یہ نہیں کہ اسلامی حکومت نہیں اور خلیفہ بنا دیا تو یہ صحیح نہیں ہے مسلمانوں کو چاہیے کہ الاہم فالاہم کے اصول کو یاد رکھیں آج کا کام آج کریں کل کا کل ایک آدمی اگر چاہتا ہے کہ خلافت ہو تو خلیفہ قائم کرنے سے پہلے مسلمانوں کے عقید کی اصلاح ضروری ہے آج مسلمانوں میں عقیدہ صحیح نہیں دین قائم کرنا بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ اللہ نے قرآن کریم میں کہا ہے کہ ان اقیم الدین ولا تتفرقو فی یا اسی طرح سے دوسری آیتیں ہیں کہ دین قائم کرو تو دین قائم کرو کہاں زندگیوں میں خود اپنی قائم نہیں ہے ساری دنیا میں قائم کرنے کی باتیں ایک آدمی کرے یہ کتنا بڑا ظلم ہے اپنے آپ پر بھی اور کتنی بڑی جہالت ہے دین میں سب سے اہم کیا ہے دین قائم کرنا چاہیے اقامت دین کی بات بہت سارے ہمارے بھائی کرتے ہیں بلا شبہ بات صحیح ہے کہ دین قائم کرنا چاہیے اقامت دین ہم کو کرنا چاہیے لیکن اقامت دین میں اقامت کے کیا معنی ہے دین کے کیا معنی ہے یہ اگر معلوم نہیں تو کیا قائم کریں گے دین قائم کرنا دین کیا ہے دین میں سب سے اہم چیز توحید ہیں توحید کے بغیر دین کا تصور نہیں دین میں آنے کیلئے کیا ماننا پڑے گا پہلے خلیفہ ماننا پڑے گا یا پہلے اللہ رسول کو ماننا پڑے گا ایک آدمی مسلمان ہونا چاہ رہا ہے پہلے کیا منوائیں گے آپ خلیفہ منوائیں گے اس سے اللہ اس کے رسول کی بات ماننی پڑے گی آج مسلمانوں میں نہ توحید ہے نہ اتباع ہے عام طور سے اور ایسی صورت میں ہم حکومت کے پیچھے لوگوں کو لگا دیں گے نہ ان کی زندگیوں میں دین ہے نہ گھروں میں دین ہے نہ بازاروں میں دین ہے نہ مسجدوں میں دین ہے کہاں ہیں تو پھر دین کیا قائم کریں گے جب اسلامی حکومت آئے گی تو یہ بہت سارے خواب بہت سارے ہماری بھائی دیکھتے اور دکھاتے ہیں اپنی جگہ درست بات ہے لیکن ہر چیز کا ایک وقت ہوتا ہے اس کے لئے آج کے دور میں کرنے کا کام یہ ہے اقامت دین کے لئے اقامت دین میں سب سے اہم کام یہ ہے کہ لوگوں کو توحید اور اتباع پر قائم کیا جائے اس کے بغیر اگر کوئی آدمی اقامت دین کی بات کرتا ہے جھوڑ بولتا ہے آپ اس کو معلوم نہیں اقامت دین کس کو بولتا ہے اقامت دین سب سے پہلے نبی نے کیسے کیا کیا نبی نے نہیں کیا مکہ میں اقامت دین کیا ہوا مدینہ میں کیا ہوا کیا پہلے دن میں خلیفہ بنا دی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم توحید و اتباع کی اقامت کے بغیر دین کی اقامت کی بات دھوکہ ہے پاگلپن ہے